ناظرین السلام علیکم مجھے تو اس میں کبھی کوئی شاکی نہیں ہے کہ یہ حکومت ہم بنائیں گے انشاءاللہ اس کی وجہ ہے کہ دوزار تیرہ کا الیکشن ہم نے بلکل بغیر تیاری کے لڑا ہمیں ایک پارٹی انٹرنل پارٹی الیکشنز میں پھسے ہوئے تھے وہ گیارہ مینے چل گئے اور ایک دم الیکشنز کی کال آئی اور بجائے نائنٹی ڈیز الیکشن کے دینے کے لیے انہوں نے فورٹی فائیو ڈیز دے دی پنتالیس دن میں الیکشن کروا دیا پنتالیس دن میں نہ ہم تیار تھے نہ ہمارے پاس ہمیں موقع ملا صحیح مانے میں کینڈیڈیٹس کو سیلیکٹ کرنا نہ ہم تیاری کر سکے کہ الیکشن کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے نہ ہمیں پتا تھا کہ جس طرح کی انہوں نے دھانلی کرنی تھی ہماری کوئی تیاری نہیں تھی اور اسی فیصد نئے کینڈیڈیٹس تھے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا اب کیا فرق پڑ گیا اب فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد ایک پورا پروسس سے گزرے ہیں جو جی سی بنی تھی جوڈیشل کمیشن بنی تھی دھانلی کے اوپر ہم نے پورا سٹیڈی کیا کہ انہوں نے کس کس طریقے سے دھانلی کی سیکنڈی اس بار ہی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم ہر حلکے میں کینڈیڈیٹس دیکھ رہے ہیں ہم اپنے کئی ہمارے تجربہ کار نکلائے ہیں جنہوں نے اس دور کے اندر سیکھا ہے اپنے حلکوں میں گئے ہیں یہاں سب نہ الیکشن ریفارم ہوئے نہ آپ کو بائیومیٹرک ووٹنگ ملی نہ اوورسیز ووٹ ملا فورن فرنڈنگ جو آپ کی اوورسیز بہت آپ کی پارٹی ریز کرتی تھی اس پر پابندیاں لگا دی انہوں نے تو ہر طرح سے سسٹم تو آپ کے خلاف کام کر رہا ہے وہ تو دیکھیں گے جو آدمی جمخانہ کرکٹ میچ میں ایک اپنے امپائر کے بغیر میچ نہ کھیلے اس سے یہ امید لگائیں کہ وہ کوئی صاف اور شفاف الیکشن کروا دے گا وہ ایک چانس تھی کہ اگر جیسی جوڈیشل کمیشن اگر فیصلہ دے دیتی بجائے یہ کہنا ہے کہ زیادہ تار الیکشن لوفل تھا قانونی تھا یا قانونی تھا یا غیر قانونی تھا اگر وہ غیر قانونی کہہ دیتا جو تھا وہ کیونکہ آپ کے پاس ڈھائی کروڑ بیلٹ مسنگ ہو الیکشن صرف ناصل الملک والے کمیشن کی بات کر رہے ہیں اگر ہاں اگر وہ جیسی جو بنی تھی دھانلی پہ اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پھر تو ہم نے ارام سے بیٹھنا تھا کہ الیکشن ٹھیک ہونا تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ زیادہ تار قانونی ہیں اور ایک ایسا فیصلہ کر دیا چالیس فائنڈنگز بھی دی انہوں نے لیکن اس کے پر کوئی عمل ہی نہیں ہوا کیونکہ الیکشن کمیشن ساتھ ملی ہوئی تھی ان کے اینولی کے تو اب ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دھانلی نہیں کرنے دینی اب ہماری تیاری ہوگی کہ ہم نے کیسے روکنا ہے ہمارے کینیڈیٹس کی تیاری کرائیں گے پولنگ ایجنٹس کی تیاری کروائیں گے اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے آپ دھانلی کو روک لیں گے جو پچھلا نظام دیکھیں جی ایک چیز تو ہے کہ ایک دفعہ الیکشن ہو گیا پھر کوئی فائدہ نہیں شور مچانے گا کیونکہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے وہ سارے کیسز چار مہینے میں جن کا فیصلہ ہونا تھا ٹرائبیونلز میں وہ دھائیڑا ہی سال تک ابھی کئیوں کے ابھی بھی فیصلے نہیں ہوئے اور پھر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے انصاف لینے کے لیے تو یہ تو ہمیں کلیر ہے کہ ایک دفعہ الیکشن ہو گیا پھر کوئی یہاں کوئی انصاف نہیں ملنے لگا لہٰذا الیکشن سے پہلے تیاری کریں گے ہمارے کینڈیٹس تیار ہوں گے ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن ایک ایسا نظام جس میں کوئی سٹرکچرل چینج آپ نہیں لاسکے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک بہت سے اب لوگیں سمجھتے ہیں کہ پنجاب خود ساٹھ فیصد ہے اس کے ساتھ جب فیڈریشن کی اسلام آباد کی طاقت تک جاتی ہے تو ایک اقائی اتنی بڑی بن جاتی ہے دیکھیں ایک چیف سیکیٹری ایک انٹیئر سیکیٹری ایک چیف منسٹر ایک آئی جی پی اس کے نیچے سارے ڈی پی او اس کے نیچے سارے ڈی سی او محکمہ ایریگیشن کا ایڈوکیشن کا تو یہ ساری مشینوری جو ہے یہ ظاہر ہے ایک جگہ سے اپنے آرڈرز لیتی ہے اور اس قسم کے نظام میں ایک ٹرانسپیرنٹ یا شفاف الیکشن ہونا تقریباً تقریباً نہ موجود ہے تو کچھ بھی آپ نے کیا کیا آپ نے تو کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کیا یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے کہ جب ہم ہندوستان گئے ایک ہی ٹیم جیتی آج ہندوستان میں جا کے ہندوستان کو ان کے امپائروں سے باوجود ہر آیا یہ ایک ٹیم تھی ہماری جو 1987 میں ہم جیت کے آئے تھے وہ ہم تیاری کر کے گئے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے امپائروں نے ان کی مدد کرنی ہے اس کے باوجود ہم نے جیتنا تھا اور وہ بڑا ایک اپسیٹ تھا کیونکہ کوئی شاید ہی پندرہ سالوں میں ایک ہی دفعہ کوئی ٹیم جیتی ہے ان کے امپائروں کے ساتھ ان کی کنڈیشنز پر اب یہ اگزیکٹلی وہی سیٹویشن ہے امپائر ان کی ہوں گے میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی سے یہ تیاری کر رہے ہیں پیسہ انہوں نے بے تہاشہ لگایا ہے اربو روپیہ یہ خرچ کریں گے اس غریب قوم کا الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے کینڈیڈیٹس کو اپنے جو ان کے کنڈیڈیٹس کو ان کو پیسہ دیں گے ابھی سے دے رہے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر لوگ بٹھائے ہوں ہمیں پوری مجھے انفرمیشن اندر سے کہ کیا کر رہے ہیں ہم نے اس کے باوجود جیتنا ہے یہ ہے چیلنج اور یہ انشاءاللہ پہلے تو دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے بھی بنائے ہیں موٹرو ویز بڑی بڑی چیزوں کی اناگریشن میگا پروجیکٹس وہ بھی آپ نے نہیں بنائے دیکھیں میں میں آرز کرتا ہوں دیکھیں یہ دو ابھی وزیراعظم میں افتتا کیا ہے ایم نائن کا یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک سڑک آدھی بنی اور اس کا افتتا کر دی ہے یعنی پینما کا اتنا خوف آیا ہوا ہے کہ آدھی سڑک کا افتتا کر دی ہے لیکن میں کچھ اور کہہ رہا تھا میں ہی کہہ رہا تھا کہ جتنا جتنا ترقیاتی کام جو پرویز الائک نے پنجاب کے دور میں ہوا ہے کبھی ہوا ہی نہیں ہے پنجاب میں شہباز شریف سے زیادہ شہباز شریف کا تو اشتہاروں میں کام ہوتا ہے نا بیس عرب کے بیس عرب کے اشتہار دیئے انہوں نے آپ سوچیں یہ سینٹر میں اور پنجاب نے ٹوینٹی بلین روپیز کے اشتہار دیئے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اللہ جہاں در لوگ مر رہے ہیں ہسپتال کے زمین کے اوپر پڑے ہوئے چار چار لوگ بستر پہ ہیں سکولوں میں ڈھائی کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہے آپ بیس عرب کے اشتہار دیں اپنی سیلپ پوجیکشن کے لیے دونوں بھائیوں کے تصویر آئیں ہوتی ہیں ایک ایدھر ایک ایدھر اب یہ بیس عرب کے انہوں نے اشتہار دے کے یہ ایک ایلوجن دی ہوئی ہے کہ بہت رکھی ہوئی ہے اصل میں اگر آپ نیچے جا کے دیکھیں آپ یہ لہور کی دکھا دیں گے علاقہ تقریباً ساٹھ فیصد پنجاب کے ڈیویلپنٹ فنڈ گیارہ بارہ کلوڑ کا پنجاب تقریباً ساٹھ فیصد ڈیویلپنٹ فنڈ آپ لہور پہ لگا دیں تو کونسی بڑی بات ہے کہ لہور بہتر لگنا شروع ہو جائے گا باقی پنجاب میں تو نکلیں تو میں پہلا پوائنٹ کہتا ہوں کہ پرویز علاہی نے جتنی ڈیویلپنٹ کی آپ دیکھ لیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی نے نہیں کی کیا ہو الیکشن میں وہ ہار گئے کیونکہ عوام ایک ہولیسٹک اپروچ ہوتی ہے اس کی وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ پولیشل بنگا سڑکیں عوام ایک اوورال دیکھتی ہے کہ میری زندگی بہتر ہوگی یا نہیں میرے بچے سکولوں میں جائیں گے کیا ان کو تعلیم ملے گی ان کو نوکریہ ملے گی ہائیسٹ آن ایمپلائیمنٹ پاکستان کی طریقی سب سے زیادہ بے روزگاری ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں جی مجھے عدالتوں میں انصاف ملے گا پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے یہ قوم بدل چکی ہے سوشل میڈیا نے قوم کو بدل دیا ہے جو یہ میڈیا کے اوپر چیٹ شوز ہوتے ہیں جو کرنٹ افیل پروگرامز ہیں یہ قوم بدلی ہوئی ہے یہ کسی کا خیال ہے کہ لوگوں کو اشتہاروں سے پاگل بنا دیا جائے گا اور تو میٹرو شیٹرو دکھا کے اور یہ اورنج ٹرین اور لوگ ڈیزل ہو جائیں گے یہ نہیں ہوگا سیکنڈ چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں پر خان صاحب ایک فرق بھی تو ہے نا بہت بڑا جس کو آپ مس کر رہے ہیں وہی کہ پورے دو ہزار ساتھ میں نہیں آپ کی بات کچھ اور ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سارا جو جو پولنگ سٹاف جو انہوں نے ریٹرنگ آفیسٹ جس طرح ساتھ تھے جو پولیس ان کے ساتھ پنجاب کی آپ یہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل آپ نہیں میں پرویزلہ ہی والی بات کو اگر آپ دیکھیں کہ چوہدری پرویزلہ ہی نے ضرور کام کیا ہوگا لیکن دو ہزار ساتھ نے ان کی قسمت جنرل مشرف کے ساتھ نہ تھی تھی جنرل مشرف کے خلاف لوئرز کمپین کا چلنا لال مسجد کا ہو جانا افتخار چوہدری کا ریسٹور ہو جانا جنرل مشرف پہ باہر سے دباؤ ہونا ان کو یونیفارم اتارنے پہ مجبور کرنا ان سب چیزوں سے بیروکرسی کو یہ پتا چلا کہ جنرل مشرف اب اتنے مضبوط نہیں ہے اور بیروکرسی کو سمجھ آئی کہ تبدیلی آ سکتی ہے اس کیس میں جو تبدیلی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کی کوئی ہوا میں چیز نظر نہیں آئے آپ دو چیزیں کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹاف ہے جو سارا جو جس نے الیکشن کروا مشینری جو الیکشن کی مشینری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوازشک کنٹرول کرتا ہے میں بھی کہتا ہوں وہ کنٹرول کرتا ہے پنجاب میں ہمیں تو پوری طرح پتا ہے کہ انہوں نے دوزار تیرہ کے الیکشن میں کیا کیا یعنی جس کو اٹھ سٹھ لاکھ ووٹ پڑا ہو دوزار آٹھ میں وہ ڈیڑھ کروڑ ووٹ لے جائے یعنی پانچ سال کی انکمبنسی میں یہ کوئی ماننے والی بات ہے انہوں نے پورا الیکشن مینج کیا تھا اور ساتھ الیکشن انہوں نے پری پول رگنگ کی پولنگ ڈیرگنگ کی اور پھر پوسٹ پول رگنگ کی انہوں نے پھر کھلے ہی نہیں دیا چار سو تیرہ پٹیشنز تھی پتا چلائیں کتنی کھلی ہیں پتا چل جائے گا وہاں انتہا کی کہیں آپ اس پہ تو رنائے نہیں کر رہے کہ پینامہ سے اتنا سیاسی نقصان ہو چکا ہے نواز شریف صاحب نہیں میں آپ کو صرف یہ کمپلیٹ کرلوں اپنا چین آف تھارڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے سارا سٹاف بلکہ دوزار تیرہ میں جو رگنگ کی ہیں اس سے زیادہ کریں گے ابھی اس کی وجہ ہے دوزار تیرہ میں ان کو خوف نہیں تھا کہ اگر وہ الیکشن ہار گئے آپ نے وان کیا ہے کہ جیل میں ڈالیں گے جس طرمپ نے کہا تھا کلنٹر کو تم جیل میں جاؤ گی ٹرمپ نے تو خیر دھمکیاں دے رہا تھا یہ تو یہ پینما پینما اوپن ان شٹ کیس ہے اس میں یہ بچی نہیں سکتے اس لیے تو یہ فیتے کاٹے جا رہے ہیں آدھی سڑے کے فیتے کاٹے ہیں چار چار ایک دفعہ ایک وہاں منسہرہ میں ہیرنگ تو رک گیا ہے اس کا ایک ایمپیکٹ تو رک گیا ہے اگلے ہفتے ہیرنگ نہیں ہو رہی اس کا ایک مومنٹم ٹوٹ گیا ہے وہ تو ایک دیتے کہنا آپ سیپرٹ ایشیوز کی بات کریں پہلے انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے لگے کہ ہم پوری تیاری کریں گے ان کو روکنے کے لیے کیا یہ وہ آپ مشرف سے کمپیر کریں مشرف کا اتنا برا حال نہیں تھا جو پینما نے نوازشیف کا کیا ہے بچے بچے کو آج پتا ہے کہ جو کتری کا خط لے کے آئے ہیں یہ فراڈ ہے آپ سیمپل کر لیں آپ لوگوں کے پاس چلے جائیں تو جو اب اس باری ان کے لیے الیکشن جیت رہا ہے یعنی یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بالکل بے فکوف ہے جو بھی عوام کو سمجھتا ہے بے فکوف ہے اس سے بے فکوف آدمی کوئی نہیں جو کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہیں انسانوں کی وہ کبھی اس کو ریسٹیمیٹ نہ کریں جو کرتا ہے وہ بے فکوف ہے میرے خیال میں یہ اس باری ایک بڑی پولٹیکلی اویر قوم جا کے ووٹ ڈالے گی لیکن صرف کرپشن اور پیناما پہ آپ اپنی الیکشن کمپین کریں گے نہیں نہیں میں نہیں کر رہا میں نے پیناما نکالا ہے کہ میں کمپین کر رہا ہوں پیناما تو بار انکشاف ہوا ہے اور جدر جدر جن جن کا نام آیا پیناما میں ان کا حال تو دیکھیں کیا ہوا ہے پرائیمنیٹ ڈیوڈ کیمرون کا دیکھیں وہ آئیسلنڈ کے پرائیمنیسٹر کا دیکھیں جن وزیروں کا نام آیا ان کو دیکھیں عام لوگوں کا نام آیا ان کو دیکھیں تو یہ تو ایک انٹرنیشنل ایک ریاکشن آیا ہے تو میں نہیں کہہ رہا میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو کہ ایک اپوزیشن کرتی ہے جب ایک ملک کے اندر کرپشن کا اتنا بڑا سکینڈل ہوتا ہے تو اپوزیشن ڈمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں جواب دو اب ہم یہ وہی کر رہے ہیں جو دنیا میں ساری اپوزیشن کرتی ہے اور باقی ساری پارٹیز بھی ڈمانڈ کر رہی ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ سارا الیکشن اس پر لڑا ہوں یہ سوال تو اٹھے گا نا کہ آپ نے خیبر پختونخواہ میں کتنے بڑے بیگا پروجیکٹس بنائے ہیں ہسپٹلز کا کیا ہوا یونیورسٹیز نہیں بنائیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا کیا ہوا یہ تو یہ وہ سوال اٹھائیں گے نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں مویدہ چیلنج کرتا ہوں میں کسی کو چیلنج کرتا ہوں جا کے پختونخواہ دیکھے آپ آپ میں پولیس کا وہی نظام ہے تعلیم کا کوئی نظام ٹھیک نہیں ہوا ہسپتالوں کا کوئی ٹھیک نہیں ہوا ساپ پینے کا پانی کتنہ ہوا ہے لائن آرڈر کا کیا سیچویشن ہے آپ پختونخواہ میں جا کے دیکھیں پولیس کا نظام دیکھیں آپ کو لگے گا فوراں پولیس ہے آپ کو پاکستانی پولیس ہی نہیں لگے گی آپ وہاں کی کرپشن دیکھیں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مقابلہ کر لے پٹواری کا نظام دیکھ لیں جس کا عام آدمی کو جدر پرابلمز ہوتی ہیں ادھر تو دیکھیں اگر ہم نے عام آدمی کی زندگی بہتر کیا ہمیں کوئی ہرائی نہیں سکتا اگر ہم نے کرپشن نیچے لے کے آئے ہیں اگر پولیس پانچ ہزار لوگ پولیس میں نکالے گئے ہیں جن کے پر احتساب وہ آپ کا فنکشنل نہیں ہو سکا ابھی تک پانچ ہزار لوگ آپ پولیس سے چھانٹی کریں آج پولیس کو تو دیکھیں وہاں میں تو مجھے فخر ہوتا ہے ان کی پولیس دیکھیں بلدیاتی نظام دیکھیں یا پنجاب کا دیکھیں بلدیاتی نام سندھ کا دیکھیں اور پختون خواہ کا دیکھیں ویلیج کانسلز کے الیکشن ہوئے ہیں تیس فیسٹر بیلپن فرنڈ سارے نیچے پکڑا دیئے ہیں بلدیات کو پنجاب میں دیکھیں ان کے پاس آئی کچھ نہیں جو چینج آتا ہے نا لوگوں کی زندگی بھی وہ آگیا ہے کے پی میں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر جو ہمیں پچھلی پوزیشن تھی اس سے بہت آگے نکلیں گے اس باری ہم کدھر مارک آگئے ہیں ہم نے صرف پندرہ کورڈ روپیہ خرچ کیا ہے اشتہاروں میں انہوں نے بیس عرب کیا ہے آپ ان سے اشتہاروں میں نہیں مقابلہ کر سکتے آپ اگر جانے اب آپ نے بھی بہت بڑا بجٹ رکھا ہے کئی عرب روپے کا نہیں ہمارا ایک عرب کا بجٹ ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم نے تو بلکہ میں پرویس ہٹک سے مجھے اتنا حصہ ہے کہ ان کو پہلے یہ پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا پرویس ہٹک بھی ملان آدمی اچھے کاموں میں اپنا نام ہی سامنے نہیں لانا چاہتا لوگوں کو پتا تو چلے کہ وہاں ہوا کیا مجھے یہ بتائیں آپ ہاں ٹورزم دیکھیں اس جو ٹورزم میں چینج آیا ہے جو یہ بھی ملان جبا جو طالبہ نے ختم کر دی تھی وہاں انٹرنیشنل سکینگ ہوئی ہے پختونخواہ میں تو جاتا کوئی نہیں تھا اب انویسٹرز دیکھیں کہاں پانچ انویسٹر آئے تھے پانٹیشنل کا کیا ہوا میں دونوں بتاتا ہوں پانچ انویسٹرز آئے تھے ہم نے پار پرویجیکٹس ایڈورٹائز کیا ستر آئے ہیں اس باری ستر انویسٹر اب ہمارے پاس لائنیں لگے ہوئی ہیں وہاں یہ جو سمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے ساری ٹاپ کمپنیز آئی ہوئی ہیں اور آپ نے یہ جو بات کی رہا ہے یہ جو درخت لگانے کی مجھے اس سے ایک مجھے خوشیہ پولیس کا ایک مجھے خوشیہ خاص پولیس کی ایک تعلیم کی بچوں کے جو پرائیوٹ سکول سے چونتیززار بچے گورنمنٹ سکولوں میں گئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ سکولوں کا سٹینڈڈ اوپر آگئے ہسپتالوں کا انشاءاللہ اب سارے پاکستان میں مسالی نظام بنے گا دیر لگی ہے کیونکہ ریزیسٹنس آئی فائنل میں کر دوں اس میں ریزیسٹنس آئی دیر لگی سٹے آرڈرز تھے لیکن وہ کلیر ہو گئے اور انشاءاللہ مسالی ہاسپٹلز ہوں گے لیکن جو مجھے سب سے زیادہ اور خوشی ہوئی یہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک پچاس کورڈ درخت لگا چکے ہیں پاکستان کی تاریخ پر چونسٹھ کورڈ درخت ستر سال میں تقریباً لگے ہیں ہم نے پچاس کورڈ لگا دی ہیں اور انشاءاللہ ٹارگٹ پہ ہیں کیونکہ نرسریز ہم نے ڈیولپ کی ہیں انشاءاللہ اگلے سال دوزار اٹھارہ میں انشاءاللہ ایک عرب درخت لگے گا مجھے ایک بریک پلیم جو کہ بہت بڑی چیمت ایک بریک رہتے ہیں اور اسی پوائنٹ ہے کہ کیسے خیبر پختونخواہ کی غالباً جو بیوراکرسی ہے وہ بہت سی پراغرس نہیں ہونے دیتی کیا ہے سلوشن اس کا اس پہ بات کرتے ہیں آفرد بری ناظرین ویلکم بیک میں موجود ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ خان صاحب ایک تاثر ہے خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہسپیٹلز کے حوالے سے اور ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ خیبر پختونخواہ کی بیوراکرسی نے روڑے اٹکائے اور وہ آپ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں جی ہائر ایڈوکیشن میں تو پرابلمز آئی اس کی پرابلم یہ تھی کرنا کیا چاہ رہے تھے ہم یہ چاہ رہے تھے دیکھیں جو وائس چانسلر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لیڈر ایک یونیورسٹی کا آپ اگر اچھا وائس چانسلر ہوگا وہ آپ کے وہ یونیورسٹی کو اٹھا دے گا اگر آپ کا وائس چانسلر سفارشی ہے کوالٹی کا نہیں ہے پلٹسائزڈ ہے وہ تباہ بھی کر سکتا ہے یونیورسٹی سیلیکشن کمیٹی بنائیں جس کو ڈاکٹر اتاو اور ایمان جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے لیڈنگ اکیڈیمک ہیں جنہوں نے ہائر ایڈوکیشن شروع کی تھی تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ آکے سیلیکشن کمیٹی کا ہیڈ کریں اور پھر انہوں نے ساتھ بڑے اچھے اچھے نام پاکستان کے ٹاپ اکیڈیمکس کو اپنے ساتھ ڈال لیا وہ بن گی ہماری سیلیک کمیٹی وہ پھر اس کو ٹائم لگا کہ پہلے کہ انہوں نے سٹے آرڈس لے لی ہے وی سیز نے ایک تو یہ سٹے آرڈس بڑی چیز ہے تو ہمیں آہستہ آہستہ ہے کیونکہ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ بہت آہستہ چلتا ہے اب ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں کہ ہم نئے وی سیز لے کے آ رہے ہیں یعنی جو ریپلیس کر رہے ہیں لیکن ایک میں مانتا ہوں کہ وہاں ہم سلو ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ڈی پولیٹسائزڈ ہو اور ڈاکٹر اتار امان ہے یعنی ان کے ساتھ صرف ایکیڈیمکس ہیں جو چوز کر رہے ہیں کوئی پولیٹیکل اس کے اندر انٹیفیرنس نہیں ہے اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا بیروکریس سے پرابلمز آئے جس کی وضعہ ڈیلے ہوا لیکن جو ہسپٹلز ہیں ہسپٹلز کا دو پرابلمز تو یہ جو نو ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوئے ان کو اپوائنٹ کریں گے نیچے ان کی ایڈوٹائز کیا ہوا ہے اور یہی ہسپٹلز میں کیا کرنا چاہ رہے تھے ہسپٹلز میں ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہسپٹلز گورنمنٹ کے سارے پاکستان میں کولیپس کر گئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں جب گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ ہو کیا رہا تھا اور وہ شام کو پریکٹس کرتے ہیں کئی ڈاکٹرز ایک گھنٹہ آ رہے ہیں کوئی دو گھنٹے آ رہے ہیں کوئی تین گھنٹے آ رہے ہیں اور اپنی پرائیوٹ پریکٹسز چل رہی ہیں اور گورنمنٹ ہسپٹلز کے اندر برا حال ہیں لیکن یہ تو پورے ملک میں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا مینجمنٹ چینج کرنی تھی جب تک آپ مینجمنٹ نہ چینج کریں تو ہمیں مینجمنٹ چینج کرنے میں ڈھائی سال لگے ہیں پہلے دو سال ایک پاس کرنے میں اور ڈاکٹر سے پھر ان سے ہم نے بات چیت کی ان کو سمجھایا کہ یہ ہم سسٹم لارہے ہیں بیسیکلی شوکتھانم کا سسٹم ہے کہ ایک پلکل پروفیشل ہسپٹل چلیں اور پریکٹس ہسپٹل میں ہی کریں اور پریکٹس ہسپٹل میں ہوں پرائیوٹ پریکٹس ہسپٹل سے باہر نہ ہوں ہو کیا رہا یہ قانون بن گیا ہمارا تو اب ہو تو یہ ہمیں بڑا مشکل ہوا ہم نے وہ کیا ہے جو کوئی پاکستان میں ابھی نہیں کر سکا یہ جب سے زلفکار علی بھٹو نے نائنٹین سیونٹی میں کیا تھا تب سے لے کے اب تک ہسپٹل کو کوئی ٹھیک یہ چینج نہیں کر سکا یہ پہلی دفعہ پختون خواہ میں چینج ہے تو یہ بہت بڑا چینج ہے اب اس کے بعد پہلے ہم نے سسٹم ٹھیک ہے اب پیسے ڈال رہے ہیں پہلے کہ آپ پیسے ڈالتے ہیں اور سسٹم نہ ٹھیک کریں مشینے پڑی ہیں استعمال نہیں ہوگی مشینے خراب پڑی ہیں مہنگی مہنگی مشینے پڑی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب ہم سسٹم لے کے آئے ہیں اب ہم ان ہسپرلز کی سٹینڈرڈ اوپر کر رہے ہیں اچھا پولیس میں تو خیر آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے اس لیے کہ آپ نے ایک بڑا سٹیبل پولیس کا سسٹم وہاں کھڑا کیا دورانی صاحب ہے سنگل آئی جی پی پشلے تین ساڑھے تین سال سے اور ہم نے دیکھا کہ اپٹ آباد میں جب ایک لڑکی کو زندہ جلا کے مار ڈالا گیا تو تین دن میں اپٹ آباد کے ڈی پیو نے جا کے اپنے آئی جی پی کی کہنے پہ اور نہ آپ نے سٹیٹمنٹ دی نہ چیف منسٹر نے دی یہ ایک ایگزامپلر ہی ہے لیکن اس کو دنیا کے سامنے جو شوکیس ہوتا کہ ویسٹرن میڈیا اس پہ لکھتا ڈونرز اس کو دیکھتے انٹرنیشنل پولیس آرگنیزیشن سے کوپریشن ہوتی وہ چیز نہیں سامنے آسکے میں آرز کروں نظام بنا دیا دیکھیں میں یہ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے دو دھائی سالوں میں یہ نظام بنا دیا پولیس کا سب سے بہترین پاکستان کی پولیس فورس بن گئی ہے کہ کوئی ایک جھوٹا پرچہ کسی کے اوپر نہیں ہے مخالف کے اوپر پنجاب میں میرے ہم سب پہ پرچے ہیں مجھے اشتہاری بنائے ہوا ہے ہم سب پہ پولیس کے پرچے ہیں کر آپ کی دوارہ ایف آئی آریش ہوئی ہے پرپیچول وارنٹس ایک بھی مخالف کے اوپر ایک بتا دیں پختونہ میں ایک کے اوپر پرچہ نہیں ہے اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ٹھیک کر سکے جو ہم ٹھیک کر گئے ہیں اس کی وجہ ہے یہ اس سے ٹھیک نہیں کر سکے مہید کیونکہ یہ ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں یہ پولیس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے مخالفوں کو دھرانے کے لیے لوگوں کو تاند کرنے کے لیے انتقامی کاروائی کرنے کے لیے اپنے غلط کام کروانے کے لیے اپنا ہر ڈسٹرک میں ایمینے ان کا نون کا اپنا پہلے ایسے چو رکوالت ہے وہ کیوں رکواتا ہے ایسے چو اپنا کیوں اس کو ضرورت ہے غلط کام کروانے کے لیے جب یہ غلط کام کرواتے ہیں تو انہوں نے پولیس تباہ کر دیا ہے اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے ٹھیک کیسی کرنا ہے یہ ٹھیک کرنا ہی چاہتے ہیں یہ الیکشن میں مجھے بتائیں اگر یہ پولیس ٹھیک ہوگی یہ الیکشن میں کیسے استعمال کریں آئی جی پی تو آپ نے سٹیبل رکھا ایک رہا لیکن چیف سیکیٹری تین تبدیل ہو گئے ہیں اس وقت چیف منسٹر کے ساتھ کسی کی بنتی نہیں 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 میں پہلے آئی جی کے دیکھیں جو آئی جی دورانی ان کی میں ناصر دورانی کی بہت تعریف کرتا ہوں انہوں نے پروفیشنلائز کیا لیکن ان کو پوری مدد کی گمرن نے گمرن نے کوئی کسی قسم کا پریشنری ڈالائن کے اوپر کوئی جی آتا ہے کہ جی اس ایسے جو کو چینج کرو یا کچھ کرو گمرن نے وہ مانتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن احتساب پھر ایکٹ پاس کی ہے پہلی دفعہ ایک گمرن نے اپنے سے پاور لے کے آئی جی کو امپاور کیا ہے پہلی دفعہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر گمرن نہیں کر سکتی کوئی اپنے پولیس والے بھرتی نہیں کروا سکتے انٹی ایس کے اوپر ساری بھرتی ہیں اس سے پولیس چینج ہو گئی لیکن احتساب بیورو کا مسئلہ آپ کا لٹک رہا ہے میں اب بتاتا ہوں ہمیں پرابلم کیا ہے آپ نے ٹھیک ہے بیروکرسی کے اندر ہم نے بالکل انٹریفیرنس کم کی ہوئی ہے ہمیں پرابلمز آئے کئی کوالٹی کا پرابلم آ جاتا ہے بیروکرسی کا یہ ایزی ایس آئی ہے یہ ایشو آسان نہیں ہے کیونکہ بیروکرسی کو بھی جس طرح پولیس کو تباہ کی ہے بیروکرسی کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہے سفارش کے اوپر پوسٹ بکتین تھی پیسے لے کے آپ پوزیشن لوگوں کو دیتے تھے کئی ایریاز کا ڈی سی کے اتنی قیمت ہے تو اس طرح بیروکرسی کو انہوں نے میرٹ ختم کی بیروکرسی تباہ کی وہ تھوڑی دیر لگ رہی ہے جو اتصاب کی آپ نے بات کی یہ بالکل ٹھیک ہے تو ہماری کوشش کیا تھی ہم نے پہلی دفعہ اتصاب کو الادہ کیا گورنمنٹ سے انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبیلٹی لیکن چل نہیں رہا میں بتاؤں نا اس کے لیے ہمیں بڑی کوشش کی پہلے اسیمبلی سے ہم نے اپروف کروائے اتصاب کمیشنرز انہوں نے اتصاب کمیشنرز انہوں نے اتصاب کمیشنرز نے ایڈورٹائز کر کے ڈی جی اتصاب لے کے آئے جو جنرل ہامد ہے پرابلم کیا ہو گیا کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں ایسا اب پرابلم ہو گیا کہ کمیشنرز کے اور ڈی جی کے اندر کلیش آ گیا پھر نیب بھی اپریٹ کر رہی ہے اتصاب بھی اپریٹ کر رہا ہے ہماری اتصاب کسی کو پکڑنے جاتا تھا دوسرے والے پولٹیشنز کو وہ جا کے نیب کے پاس چلے جاتے تھے نیب کہتا ہے آپ بھی پکڑ سکتے ہیں ہم فیڈرل ایجنسی ہے تو کھچڑی پک گئی وہ اہن میں وہ ڈی جی چلے گئے اب ہم دوسرا ڈی جی لے کے آ رہے ہیں لیکن کوشش یہ ہے کہ اتصاب انڈیپنڈنٹ ہو کیونکہ اگر آپ کیا ہو رہے ہیں یہ نواز شریف کا سوچ کیا سپریم کورٹ میں آئے سامنے کہ نواز شریف کے بارہ کیسز ہیں نیب میں اور اسحاق دار کا بھی کیس آیا ہے جب نیب میں نیب کے چیرمن نے اپیل ہی نہیں کی وہ جو اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو نواز کو منی لانڈر ڈیکلیئر کر دیتا ہے اسحاق دار بھی منی لانڈر کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے نیب کے چیرمن کو جس کو نواز شریف اپوائنٹ کرتا ہے وہ اس کو بری کرتا ہے اس کو آگے اپیل نہیں کرتا اور وہ نواز شریف کے بارہ کیسز بھی نہیں سنتا تو یہاں تو چانس ہی کوئی نہیں ہے ہم نے کوشش کی کہ انڈیپنڈنٹ کرے انہوں نے کس کو پکڑا پہلے پی ٹی آئی کے منیسٹر کو پکڑ لیا ہمارے اتصاب میں کبھی ہوا پاکستان میں تو کوشش تو کی اس میں پرابلمز آ رہے ہیں یہ ہم آپ سی کے ہیں آگے ٹھیک کرنے ہیں لیکن ڈی جی کو مسئلہ تو خیابر پختونکھا کے اندر حکومت کے ساتھ تھا یا سی ایم بغیرہ کے ساتھ نہیں تھا ان کو میرے پاس ڈی جی آئے ان کے تین پرابلمز تھے ایک ان کا پرابلم تھا نیب کے ساتھ جوریسڈکشن نہیں تھی پروونس میں کام کر یہ اتصاب بھی اور ساتھ نیب بھی اب وہ نیب ایک دو کو ہاتھ ڈالنے لگے وہ نیب میں چلے جاتے تھے نیب کہتے ہیں ہم پروسیڈ کر رہے ہیں آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے دوسرا پرابلم آیا کمیشنرز کے ساتھ یہ زیادہ سویر پرابلم تھا وہ جوریسڈکشن کے آ گیا کمیشنرز ان کو کنٹرول کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے مجھے امپاور کرو اور وہ جنرل پرابلم ہے وہ آگیا وہاں پرابلم پولیٹیکل کوئی انٹرفیرنس نہیں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے کہ جنرل حامد کے کسی نے انٹرفیر کیا ہم نے کسی نے انٹرفیر نہیں کیا تھے تو وہ مایوس آخر میں جب آپ سے ملے تھے تو مطلب ان کو آپ سے نہیں تھی شکایت زیادہ شکایت ان کو وہیں تھی نہیں ان کو اصل اصل شکایت ہی کمیشنرز کے سے دی اور پھر انہوں نے اس کو چینج اچھا پھر کیا ہوا ایک اور پرابلم آیا گورنمنٹ میں وہ پروسیجرل تھا کہ آپ وہ آ کے وہ اعتصاب آ کے فائلیں اٹھا کے لے جاتا تھا چھوٹے چھوٹے کیسز کے اوپر تو انہوں نے یہ کہا کہ پانچ کروڑ سے کم کیس اس کے پر اعتصاب نہ کرے وہ انٹی کرپشن ہے اس طرح کی چیزیں میں ایک بریک لیلوں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ تھوڑی خبر پینامہ کی بھی لیتے ہیں آفٹر در بریک ناظرین ویلکم بیک میں امران خان صاحب کے ساتھ ہوں چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ بات ابھی کرنی رہ گئی خان صاحب خان صاحب شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ آپ کے بہت بڑے مدع ہیں انہوں نے آپ کی تعریف بھی کی لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا خان صاحب سے کہ خان صاحب کوئی بڑا سپیشل کام کریں گے خیبر پختون خواہ میں وہ نہیں ہوا سٹیٹمنٹ دیئے انہوں نے قید اچھوڑے اس کو چھوڑے اس کو شاید افریدی کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے اصل کام کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہیومن ڈیویلپنٹ جو میں سمجھتا ہوں اصل کام انسانوں کے اوپر انویسمنٹ اور ایک ہوتا ہے یہ میگا پروجیکٹس دکھا کے شو مارنا جس میں بڑی لمبی کمیشن بنتی ہے میں اس کو وہ فالو کرتا ہے پہلے ہیومن ڈیویلپنٹ ہوتی ہے پھر پروجیکٹس بنتے ہیں تو میں ان کو سمجھ نہیں ہے شاید اس چیز کی اصل چلے یہ بڑا قوک میں نے بڑی انٹرسٹنگ چینج آپ کی دیکھی ہے مطلب بیری انٹرسٹنگ میں آپ کے سارے انٹریو دیکھ رہا تھا کہ آپ کے سارے انٹریو پرسائیس اور آپ کے ساتھ پرسائیس کو ہیمر کرنا پڑتا ہے کئی چیزیں تاکہ آپ جان کے دوراتے اس لیے ہیں کہ ساروں کے کئی چیزیں پتا چل جائے کیونکہ یہاں پوری ایک کیمپین چلی ہوئی ہے یہ بیس ہرب کی ایڈورٹیزمنٹ کا بھی تو مقابلہ کرنا ہے اچھا دیکھیں فورن پالسی میں بھی ایک پیس چھپا ہے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ اللہ کرے کہ ٹرمپ جو ہے پاکستانیوں کو بین کر دے پاکستان بہتر ہو جائے گا حالانکہ ملین سے زیادہ پاکستانی رہتا ہے وہ سارے بیچارے سام سونگیا سب کو فورن پالسی میں بھی اس پر ایک پیس چھپا ہے دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے کہ قوم خوددار ہو ہمیں فکر نہ ہو کہ کوئی بین کرے تو ہمارا ملک ایسا ہو ہمارے ملک نوکریہ ہو ہمارے ملک میں ترقی ہو ہمارے ملک میں بہترین یونیورسٹیز ہو کسی کو باہر جانا نہ پڑے گریجویشن کے لیے ہاں ہائرے پی ایج ڈیز کے لیے صرف جائیں ہمارے ہسپیٹلز اس کوالیٹی کیوں کسی کو باہر علاج نہ کروانا پڑے دیکھیں یہ کیا یہ بری ایک ویجن نہیں ہے میری تو میری آپ سے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے چھوٹے سے یہ ویجن ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جو باہر سے جس طرح ہم سکسٹیز میں سارے میڈلیز کے لوگ یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے ہم ایچ ایس 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 میں ہمارے ساتھ باہر سے ساری دنیا سے لوگ آدھ ملیشن پرنسز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے آگے وہ ٹنکو امران وغیرہ تو ایک ہمارے ہسپیلز اچھے تھے ہم یعنی ایک امید تھی ہمارے میں ہماری عزت تھی بھر اصد امر نے ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی نیشنل اسمبلی میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے جہاں سپیکر میں نہیں نہیں میں پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کس کانٹیکس میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیوں فکر ہونی چاہیے کہ جی ہمارا کوئی ویزا بند کر دے تو ہم ہو جائیں ہم تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک اللہ کرے ایسا ہو کہ میں فکر ہی نہ ہوگی کوئی ویزے بند کرے لیکن جو اس نے ویسے بند کی ہے نہائیت ہی اہمکانہ فیصلہ ہے ریسسٹ ہے یعنی یہ ایک آدمی جس کو کوئی یعنی جو دنیا میں انتشار پھلائے گا ہے جو اسلاموفوبیا امریکہ میں بڑھے گا اس کی وجہ سے کیونکہ اس نے تو مسلمانوں کو ٹھرا دیا ہے کہ جو سارا کچھ دنیا میں انتشار ہو رہی ہے مسلمانوں کی وجہ سے جو امریکہ کا رول ہے اس انتشار کے اندر جدر جدر امریکہ نے انٹروینشن کیا وہاں تباہ کر کے رکھ دیا ملک تو یہ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ساری مسلمان دنیا میں سوائے ران کے سناٹا چاہیا ہوا ہے کوئی بول ہی نہیں رہا ہماری فوران آفس نے یاری ان کو شرم آنی چاہیے کہ کس طرح کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پہ بنایا ہے پانچ مسلمان ملکوں کے انہوں نے ویزے بند کر دی ہے آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھنے والی تھی دو نے ویلکم کر دی ہے دو ملک کو ایسے بھی تو ہیں نا جنہوں نے کہا ہے جس میں سے ایک پاکستان بھی ہے پاکستان نے ویلکم نہیں کیا پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہاں یہ امریکہ کی اپنی پالیسی یہ ان کی ٹھیک ہے دو کنٹریز تو ایسے بھی ہیں نا ایرپ کنٹریز جنہوں نے کہا ہے کہ اسلامفوبی نہیں ہے اور چونکہ ان کی ڈیوائیڈ ہے میڈلی اس میں جو بھی ان کی ڈیوائیڈ ہے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ پتلے ہیں مسلمان دنیا پہ جدر جدر پتلے بیٹھے ہیں وہ تو سارے تعلیم ہو جائیں گے جو امریکہ کے لیکن جو خدار قوم جن مالک کے اوپر مسلمان پہ جنونی لوگوں کے ریپریزنٹیٹرز بیٹھے ہیں جن کی پاور عوام سے ہے وہ کبھی اس کی تائید نہیں کریں گے بلکہ وہ کنڈیم کریں گے اس کو تحریک انصاف کی فارمل اوفیشل پوزشن حافظ سعید کی گرفتاری پہ کیا ہے دیکھیں جی پوزشن یہ ہے کہ اگر تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیا کہ کوئی بھی ملٹن گروپ پاکستان میں اپریٹنگ کر سکتا ساری پولٹیکل پارٹیز نے سائن کیا تھا پھر ٹھیک ہے لیکن اگر یہ فورن پریشر پہ کیا ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے اس کا مطلب جواب آپ کو فورن پریشر پڑے گا اور فورن نے اس کو پتا چل گیا ہے کہ اگر ہم پریشر ڈالیں گے تو یہ مان جائیں گے تو پھر تو یہ آپ پنڈوراس باکس کھول رہے ہیں یہ تو آپ آگے بہت پرابلمز اپنے لی کریٹ کریں گے یہ تو اور دیکھیں جب لوگوں کو پتا چلتا ہے نا کہ اگر ہم پریشر پریشر میں تو وہ پھر اور آپ پریشر ڈال دیں آپ ایران کو دیکھ لیں ایران کے اوپر اس نے دھمکی دی ٹرمپ نے انہوں نے مسائل ٹیسٹ کر کے رکھ دیا اور وہ دس اب سے نہیں یہ کب سے پندرہ سال سے پریشر لے رہے ہیں ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے ایران ایک طرف ہے دیکھیں قومیں بنتی پریشر میں ہیں قومیں ہاتھ کھڑے کر کے نہیں بنتی گھٹنوں کو پر نہیں قوم بنتی تین منٹ ہے پینامہ کی اوپر گھرم آ جائیں جب جسٹس ناصر ملک کا کمیشن بنا تھا تو بھی آپ کو بڑی توقعات تھی اب پینامہ کیس سے بھی آپ کو بڑی توقعات ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے گا کچھ لکھ دے گی کورٹ مطلب کوئی لگ رہا ہے آپ کو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پینامہ کی ہیرنگ شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ میں ریزالٹ آ چکا ہے میرے نظر میں ریزالٹ آ گیا ساری قوم کو پتا چل گئے کتری لیٹر فراؤڈ ہے ساری قوم کو پتا ہے یعنی کہیں کتری کا نام نہیں تھا اپرل سے لے کے نویمبر تک کوئی کتری نہیں تھا ایک دم کتری کود پڑتا ہے اور کتری کا اتنا بڑا یہ لیٹر فراؤڈ ہے کہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ کتر کی حکومت نے افیشلی ان کے ایمبیسٹر نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا انہوں نے ٹیلیویجن پروگرام میں کہا کہ ہمارا کوئی تحرک نہیں ہے اس کتری کے ساتھ یہ نوازشریف کا بزنس پارٹنر رہے جس نے لیٹر دیا ہے اور اس بزنس پارٹنر کو عرب و روپے کے نوازشریف نے کانٹریکٹس دیا ہے پورٹ کاسم کا کانٹریکٹ عرب و دو سو عرب کا کانٹریکٹ ہے اور عدالت میں خود کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس پارٹنر ہے تو اپنے بزنس پارٹنر کو انہوں نے کانٹریکٹ دے دیا ہے جس نے ان کو لیٹر دے دیا ہے ایسا کی اپوزیشن لیڈر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو آگاہی ہوئی ہے جو شعور کی ڈیولپنٹ ہوئی ہے جو ایک کانشیسنس لوگوں کو پتا چلا ہے کہ فراڈ ہوا ہوا ہے اس پورے کیس کے اندر لیگل ڈیسیشن سے زیادہ وہ امپورٹنٹ ہیں جو پپلک ایویرنس ہے بہت بڑا دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلے دفعہ ایک طاقتوار کا اتصاب ہو رہا سپریم کورٹ میں کبھی نہیں ہوا میں یہ شریف خاندان کی وہ پڑھا ہوں کہ ہمارے تو تین جنریشن کا اتصاب ہے ان کا کبھی بھی اتصاب نہیں ہوا یہ ہمیشہ این ار او لے کے نکل جاتے تھے مشرف نے ان کو این ار او دیا پھر ان کی چارٹر آف ڈیماؤکرسی سے مقبکہ ہو گیا پیپلز پارڈی کے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو پکڑا کب کس نے ہے ان کو تو پہلی دفعہ یہ پہلی دفعہ ان سے پوچھ کی چھو رہی ہے اور جس دن سے یہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں جو جھوٹ کی داستان شروع ہوئی ہے ساری قوم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے میں بچہ پاکستان کا سکول کا بچہ نہیں مانتا کہ کتری خات جنون ہے اور شکر ہے کہ ہاں کتر کی گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا کوئی سالوں نے ہو سکتا ہے میں کہہ نہیں سکتا مجھے نہیں پتا کہ کیا عدالت فیصلہ کرے گی ہو سکتا ہے اگر نواز شیف ڈسکولیفائی بھی ہو گئے تو نون لیگ اپنا کوئی اور پرائم منسٹر لاسکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نون لیگ اپنا کوئی اور پرائم منسٹر بھی لاسکتی اصولا تو ایک ڈموکریسی میں یہی ہونا چاہیے لیکن کیونکہ بادشاہت ہے یہاں مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا فیصلہ ناظرین آپ نے ساری ڈسکشن دیکھی فیصلہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں خانصہ بہت شکریہ تینکیو